موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میڈیئر گوینز کیسی آپ امید ہیں کہ ٹھیک ہوں گی خوش ہوں گے مزے میں ہوں گی اچھو تو میں ابھی آئی تھی دپارٹمنٹ سے اس کے بعد مجھے گروسٹری سٹور جانا تھا کیونکہ یہ نوڈل لینے تھے میں نے اور ساتھ میں یہ مایونیز لینی تھی مایونیز اس لیے لینی تھی کہ جب میں ڈائیٹ کر رہی ہوتی ہوں تب آپ کو بڑی کریونگ ہوتی ہے کہ کچھ اچھی ساس وغیرہ بھی ساتھ ہوں جو تھوڑا بہت آپ کا ڈائیٹ کا کھانا ہے تو کیچپ مجھے اچھی نہیں لگتی اس لیے پھر میں نے دل پہ پتھر رکھ کر یہ مایونیز لے لی اب اس کا یہ ہے کہ مجھے صرف تھوڑا سا یوز کرنا ہوگا کیونکہ اس کے اندر کافی ساتھ فیٹ ہوتی ہے تو اب یہ کروں گی میں کہ اس کو یوگرٹ کے اندر تھوڑا سا ایڈ کر کے ساس ٹائپ بنانوں گی اپنے کواب بغیرہ کے ساتھ اور ساتھ میں یہ شوپ کے نوڈلز بھی کاز مجھے جو ڈائیٹ پلان ملے اس کے اندر دینر کے اندر مجھے نوڈل یا پھر کوئی مایکرونی بغیرہ کھانی ہے تو اس کی وجہ سے میں یہ لائی تھی ساتھ ابھی جو ہے نا مجھے بڑا دل کر رہے چائے کا چائے پہ میں نے کافی اتر کنرول کر دیا پہلے میں بہت زیادہ پی رہی تھی لیکن اب میں دن میں ایک مگ پی رہی ہوں صرف اور صرف ایک مگ میں بنانے لگی ہوں شوپ کے یہ مسالہ نوڈلز اور اس میں ایک پیکٹ نکال لیں گے اور اس کو ہمیں ایسے چٹکیوں میں پھٹا پھٹ بنا دیں گے چلو اچھے اس کو میں جو ہے نا اوپن کر لیتی ہوں اچھا دیکھیں یہ اس کا مسالے کا پیکٹ ہو گیا اور یہ ہے مجھے نا یہ تھوڑے سے ٹوٹے پھٹے سے اچھے لکھتے ہیں ان کی بڑی بڑی ویو ویوز ہوتی ہیں وہ مجھے خاص اتنی اچھی نہیں لگتی ٹھیک تو میں ان کو جو ہے نا ملکل چورا چورا کر دوں گی کیونکہ میں جب جہنت کے لیے بناتی تھی اس طرح بناتی تھی کیونکہ وہ جو ہے نا یہ بڑے بڑے ان کی جو وہ لیندھ میں ہوتا ہے وہ کھا نہیں پاتی تھی اس ٹائم سے بس مجھے ایسی علق لگی ہے نا ان کو اس طرح کرنکشی کر کے کھانے کی ہے اب مجھے وہ لیندھ کھانے نہیں اچھے لگتے اس لے دیا نوڑل کا اور یہ جو مسالہ ہے یہ میں اس کے اندر کھول کے ایڈ کر دیتی ہوں یہ مسالہ میں نے سارا پیکٹ جو تھا وہ ڈال دیا اب اس کے بعد میں اس کے اندر تھوڑا سا جو ہے نا میونیز ایڈ کر دوں گی زیادہ نہیں ایڈ کرنا تقریبا ٹو ٹیبل سپونڈ میں نے اس کے اندر ایڈ کیا آپ چاہے تو ایک ایڈ کر لیں اگر آپ کو زیادہ فکر ہے اپنی ڈائیٹ کی اسٹی کو اٹھالی میں نے اپنی اور اب یہ اپنا فرائی پینل لے کے چلتے ہیں کچن میں اور جلدی سے ان کو کھوک کر کے آتے ہیں اچھا میں نے اپنی ڈائیٹ کے اندر پروٹین کا پوشن لازمی ایڈ کرنا ہوتا ہے تو اس کے لئے آج مجھے ایگز نہیں ملے کیونکہ ایگز میں پروٹین ہوتا ہے مجھے نوڈل کے اندر ایگز ڈال کے کھانے تھے دو تو وہ مجھے ملے نہیں اس لئے مجھے دوسرا جو میرے پاس آپشن تھا ڈال کے سوپ کا میں نے کیا کیا کہ کینٹین سے ڈال کا سوپ لے کے اس کو نوڈلز میں مکس کر لیا کیونکہ میرے سے دوسرا اس مطلب سوپ نوڈلز کے علاوہ نہیں پیا جا رہا تھا بلکل بھی تو بس یہاں پر جو ہے نوڈل ہمارے ڈال کا سوپ ریڈی ہو چکے ہیں اب اس کو میں اوپر لے کے جاؤں گی جو میرا یہ چمچ تھا اس نے جو ہے اپنی خودخوشی کر لی ہے اس نوڈلز کے سوپ کے اندر یہ آگئی ہے ہماری پلیٹ اور یہ ہمارے سوپ شوپ نوڈلز اور جو میرا چمچ تھا اس میں لگا گی اس کے اندر اور اس میں لگا گیا 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 اور نوڈلز کا میکسچر اکے سو یمی سے ہمارے نوڈلز ہو چکے ہیں ریڈی اور ٹھوڑی سی میں نے بس ششکے مانے کے لیے اس کے اوپر جو ہے نا میونیز پور کرتی تھی ورنہ آپ کو ضرورت نہیں ہے اس کو ایڈ کرنے کی اس کے اندر بہت زیادہ فیٹ ہوتی ہے اور جی اور جی یہاں پر جو ہے میری گرین ٹی ریڈی ہو چکی ہے میں گرین ٹی میں یوز کرتی ہوں ٹپال کی جو ہمارے پاس لیون فلیورم کے اندر ہوتی ہے اس کی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے اور دوسرا فیٹ لوز کرنے کیلئے اور فیٹ کو کٹ کرنے کیلئے لیمن بہت ہلپ کرتا ہے تو میں لیمن ٹی یوز کرتی ہوں ٹپال کی اور آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ جتنی دفعہ اس کو پییں گے نا یہ زیرو کیلوریز ہوتی ہے آپ کی ڈائیٹ میں بلکل زیرو کیلوریز ایڈ ہوتی ہیں لیکن یہ آپ کے فیٹ کو کٹ کرنے میں بہت زیادہ مدد دیتی ہے اچھا مگ جو ہے نا وہ میں نے اپنی رومیٹ کی دوست کا اٹھایا وایا لیکن میرا مگ ٹوٹ کیا ہے تو اسی دوسروں پر گزارہ کریں اسلام علیکم صبح بخیر جناب صبح ہو رہی ہے ابھی ہوئی نہیں ہے لیکن تھوڑا تھوڑا سا آپ دیکھیں کیسے ہی روشنی پھوٹ رہی ہے میں میں اٹھتے ہیں اٹھتی تھی نماز کے لئے اور ابھی میں جا کے وضوح کر کے آتی ہوں پھر نماز پڑھتی ہوں کیونکہ نماز کا بلکل پورا ٹائم ہے اگر تھوڑا سا لیٹ ہوا تو میری نماز رہ جانی ہے یہ دیکھیں میں ابھی نماز پڑھ کے اٹھی ہوں کہ اتنی زیادہ لائٹنگ ہو گئی ہے اتنی روشنی ہو گئی ہے اور بہت خوبصورت نظر آ رہا ہے منظر اچھا میں تھوڑا سا ویٹ کر سکتی اگر تو تھوڑا سا کر لیتی تاکہ آپ کو اُبرتا ہوا سورج بھی دکھا پاتی لیکن ابھی مجھے بڑی زون والی نید آئی بھی ہے لیکن رات کو لیٹ نائٹ ہوتا ہے ہمارا سسٹم ہوسٹل کا تھوڑا اور پھر کام شام میں بھی ٹائم لگ جاتا ہے تو ابھی میں سونے جا رہی ہوں اگین گوڈ نائٹ میری طرف سے تو اچھا یہ صبح 10 بجے کی ویڈیو ہے اٹھ کے جو ہے نا میں لگ گئی تھی صفائی کے اندر گرین ٹی پینے کے بعد کیونکہ اتنی زیادہ مٹی آ جاتی ہے ٹرافک کی وجہ سے اور سب چیزوں کی وجہ سے اچھا پھر میں پہنچی نیچے تو یہ میں نے سوچ آپ کو دکھا لیتی ہوں کہ کس طرح کا کھانا ہوتا ہے چکن کورما آلو گو بھی اور ساتھ میں یہ رائس اس ٹائم پہ میں گئی ٹوٹل ختم ہو چکے تھے لیکن یاد رکھیں میں لینے نہیں گئی تھی میں چائے لینے گئی تھی جو میں نے پہلے چائے پیئے ویڈیو میں وہ ایک دن پہلے کی تھی اب یہ دوسرا دن ہے اور یہ ہوسٹل کی کڑک چائے اچھا یہ ہے جی ٹی وی ہال ہمارے ہوسٹل کا اب جب فری ہوں یا پھر آپ تھوڑا سا چل آؤٹ کرنا چاہیں تو یہاں آپ کر آپ چل ہو سکتے ہیں میں تھوڑا سا چل کرتی ہوں آپ یہ خوبصورت سینڈ انجوائے کریں ان سے لطف اندوز ہوں میرے ٹی وی ہال کے ہوسٹل نے کچھا روز سے بہتنس ایسے ہوسٹل کیا جوڑی جوڑی اتنا خوبصورت اور اتنا دلفریب منظر ہے نا ہوسٹل کا تو بندہ اسی کو دیکھ کے ہی پتہ نہیں کتنے اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے چاہیے کہ ہم ایسی جگہ پر رہ رہے ہیں اور بس یہی سوچ کے میں نے سوچا کہ آپ کو بھی دکھاتی ہوں کس طرح کے پیارے پیارے سے پوتے اور فروٹس والے پوتے اور پھل جو ہے نا اور پھول کئی قسم کی چیزیں یہاں پر موجود ہیں تو وہ بھی میں آپ کو جو ہے نا آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ انشاءاللہ دکھانے والی ہوں تو میری ویڈیو لاس تک دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہے جناب جی مالٹے کا پوتا اور اس کے پر کافی سارے مالٹے لگے ہوئے ہیں پیارے پیارے سے تو کبھی پکے تو نہیں ہیں لیکن یہ بہت کیوٹ لگ رہے ہیں گرین گرین سے کبھی یہ اورنج ہوں گے تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ یہ پک چکے ہیں لیکن آپ دیکھیں پورے کے پورے پودے پر لگے ہوئے ہیں اور بہت پیارے لگ رہے ہیں یہ ماشاءاللہ سبحاناللہ اللہ تعالی کی قدرت ہے یہ اس دن میں توڑ کے بھی آئی تھی میں نے ٹیسٹ کیا تھا وہ کافی زیادہ کھٹے تھے لیکن ان کو دیکھ کے نا بڑا پرسکون سا ہوتا ہے انسان کو نا آگے انار بھی ہے میں آپ کو انار بھی دکھاتی ہوں ماشاءاللہ سے ہماری ہوسٹل کے اندر ہر طرف آپ کو جو ہے نا سرف گرین ری نظر آئے گی یہ جو ہے نا یہ آم کے پودے ہیں اور ان کے اوبر بھی کافی زیادہ آم لگے تھے جب آم کا ویدر تھا اچھا ایک یونیک چیز جو ہے نا مجھے جو کافی ضرورت تھی وہ یہ ہے اس ون اس کو میں کسی دن لے کے جاؤں گی اس کے کافی سارے پتے مجھے چاہیے اس کے جو پتے ہوتے ہیں نا ان کا آپ نے پاوڈر بنانا ان کو ڈرائ کر کے اور پھر آپ نے پانی کے اندر ون ٹیبل سٹی سپون سوری ایک گلاس پانی کے اندر ڈرائ کر کے پینا ہے اس کو سوانجنا کہتے ہیں انکلیش میں شاید اس کو مورنگا یا موریگانا اس طرح کا کوئی ورڈ ہوتا ہے مجھے اگزیک یاد نہیں آرہا وہ کہتے ہیں ان کی خوشبو بڑی اچھی ہوتے ہیں ان کی اوپر پھول لگتے ہیں جو سردیوں میں اس کا سالن بھی بنایا جاتا ہے یہ اتنی پیاری برڈز ہیں نا رات کو جب میں واک کرنے آتی ہوں تو یہ پھر رہتا ہے اندھیرے میں میں ان کو چھیڑ کے بھگا دیتی ہوں اڑھا دیتی ہوں یہ بھاگتے رہتے ہیں اچھا میں ان کے پاس بھاگ کے جاؤں گی نا پھر یہ اڑ جائیں گے اس سوارے کو بھی بھگا کے دیکھتے ہیں ان کو چھیڑنے کا بڑا مزا آتا ہے پہلے یہ بھاگے گا بھاگے گا پھر جب دیکھے گا کہ اب یہ لڑکی میرا پیچھا نہیں چھوڑ گی نا پھر یہ اڑ جائے گا اس طرح سے ہماری لینگویج میں تو بولتے ہیں ٹالی ٹالی کا درخت ٹالی کا درخت ٹھیک ہے مجھے نہیں پتا اس کو شاید دردو میں شیشن کہتے ہیں جو بھی کہتے ہیں بڑا بھیک سورا سا درخت ہوتا ہے سایہ دار جب ہم پچپن میں چھوٹے ہوئے کرتے تھے نا یہ جو دنگیا ان سے بہت کھیلتے تھے ای ٹھیک یہ اس کا بیج ہوتا ہے اوہو گر گیا ایک اور میں دور کے بھی ہماری گھر میں یہ درخت تھا اور ہم لوگ جو ہے نا ساری کزنز مل کے جب کھیلتے تھے تو ہمارا کھانا بھی ان سے بنتا تھا ہماری جو جو جیولری ہوتی تھی جو ہماری کھیل میں فنکشن وغیرہ ہو رہے ہوتے تھے تو ان کی جیولری جیولری بھی اسی چیز سے بنایا کرتے تھے اس کو ہماری لینگویج میں ٹالی بولتے ہیں میرے خیال سے اردو میں تو شیشن کہتے ہیں مجھے صحیح کنفرم نہیں ہے کہ کسی کو کنفرم انار کے پودے کی تلاش میں وہاں سے یہاں تک یہ پورا چکر کاٹ کے آئیں میں یاد ہی آرہا تھا کہ میں نے دیکھا تھا اس کے خوبصورت سے انار تھے پودے تو کافی تھے لیکن کسی پہ انار نہیں نظر آرہا تھا یہ دیکھیں اتنا پیارا وائٹ انار بہت خوبصورت اب یہ بڑے ہوں گے شاید اب یہ پکے نہیں ہے اسے میں لے گئی تھی تو یہ بھی ہلکی ہلکے سے میٹھے تھے لیکن پورے طریقے سے اب ہی نہیں تیار ہو اور یہ رہا جی انار کا پھول بعد threat انیرہ 트� arran Trade ژانیرہ ashik ڈال 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 ڈ Đ ڈال 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 موسیقی 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 موسیقی